اسے چھات کر ہمارے ٹھے پڑے اسی کو لیتے ہیں جو ہمیں مطلوب ہے پوری مشین لگا کر دیکھیں آپ اس ہوا میں سے آکسیزن نکالیں اسی ہوا میں سے تو آکسیزن نکالی جاتی ہے وہ مشین لائیے ذرا جس سے اس کو آکسیزن کو باقی ہوا سے ہلک کیا جائے کتنی مہنگی ہوگی کتنی محنت کرنی پڑے گی یہاں اللہ تعالیٰ نے خودکار مشین لگا رکھئے یہ ٹھے پڑے ہیں اس کو گیسوں میں سے آکسیزن الگ کر کے ٹھے پڑوں تک کھینک لیتے ہیں یہ ایک چھوٹی سی ایک نعمت ہے ساں اس کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے کوئی پانی ایسی نعمت ہے کہ دنیا کی سارے مشروب ایک سے ایک مشروب ایک سے ایک شربہ تیم تیسر تیم تیم تی سب ایک طرف پانی ایک طرف کوئی کا کولا پیفٹی کولا اور پلاں کولا اور پلاں کولا کوئی پندرہ روپے کا کوئی دس روپے کا کوئی شربت پی رہا ہے روح افضا اور پلاں پلاں ایک گلاس پی لو پھر ایک گھنٹے بعد دوسرا پی لو پھر تیسر پی لو چوچھا پی لو پانچھا پی لو دس پی لو دن بھر میں پندرہ پی لو اگر لزین پینکو لینی چاہے گا دل بھر جائے گا لیکن پانی ہر جھنٹے بعد آدھے جھنٹے بعد کیوں مزا آتا ہے اتنا لذیذ مشروب کوئی اور ہے ہی نہیں دنیا میں جتنا لذیذ پانی ہے ہے تو اتنی برابر لذین اور آپ بوتلیں پیلایا سین دن تک آپ کو پانی نہ میرے تاہ لوگوں سے کہیں گے خدا کیلئے ان بوتلوں سے مجھے نجات دو مجھے تو پانی دے مجھے تو پیاز لگی لیکن بوتلیں کتنی مہنگی مجھتی ہیں جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے انسان کو جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا اور جس کی لذت ایسی ہے کہ اس سے کبھی دل بھرتا نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ دے دیتا ہے اور گفت دیتا ہے اب چھوٹی چھوٹی ہی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کی کتنی بے شمار نعمتیں ہیں ہر وقت ہر عام ہوا نعمتوں کی بارش ہوتی رہتی ہے حارم رشید مشہور خلیبہ بن ابباد کے یہ حضرات ان میں بہت خوبی ایک یہ تھی کہ اپنے ارد گرد آقل بردانہ اور حکمت والے حضرات کو اور اہلِ علم کو اپنے آس پاس رکھتے تاکہ وقتاً پا وقتاً ان کے کانوں میں وہ ایسی ایسی باتیں ڈالتے رہیں جس سے ان کے علم میں اضافہ ہو ان کی بصیرت میں اضافہ ہو ان کے ایمان میں خوبت پیدا ہو عمل میں اصلاح ہو تو یحییٰ ابن اقسم ایک بڑے عالم سے بزرگ وہ بھی ان کے مصاحبین میں سے دربار میں تشریف فرما تھے تو امیر المومنین نے مجلس میں تھے امیر المومنین نے پانی تلک کیا گلاس میں پانی ہو گیا پینے کے لئے جب انہوں نے وہ گلاس مو کے قریب لے گئے تو انہوں نے کہا کہ یا امیر المومنین ذرق تھوڑے دیتے ہیں جہای ابن اقسم نہ فرمایا تو امیر المومنین بہت عزت کرتے کہ یا جا ابن اقسم کی اور بڑے حکیم عبدانہ شخصیت کی تو امیر المومنین رک گئے کہا کہ امیر المومنین ایک بات پتلا ہے اگر آپ سے یہ گلاس کا پانی روک دیا جائے پانی نہ دیا جائے تو اس کو آپ کتنے میں خریدنے کے لئے تیار ہو جائیں گے اس گلاس کا پانی تو امیر المومنین سوڑا کیا انہوں نے امیر المومنین محمود امیر المومنین نہیں تو آج ایسا کوئی امیر المومنین نہیں ہے دنیا میں امریکہ کے پاس بھی ایسی حکومت نہیں دیتی اس وقت بنو عباس کے حکومت تھی ایسیا کا تقریباً پورا علاقہ ان کے زیر حکومت تھا تمام ممالک تقریباً سوائے سین اور جاپان کے مسرق بہین کے کچھ ممالک چھتے ہوئے تھے باقی تقریباً سارے ممالک ان کے زیر حکومت تھے بنو عباس کے اکثر علاقہ ایسیا کا اور افریقہ کے مسرقی افریقہ اور چمالی افریقہ کے سارے ممالک بنو عباس کے زیر حکومت تھے اور اسلام کی حکومت اسپین اور فرانس پہ پہنچی ہوئی تھی تو معمود امیر المومنین نہیں تھے تو ان سے پوچھا کیا بتائیے کہ اگر آپ سے یہ گلاس روک دیا جائے تو اس گلاس کو لینے کے لیے آپ کیا خرص کرنے کے لیے تیار ہوں غور کیا اور پھر فرمایا کہ بھئی اس کے بغیر تو زندگی نہیں اس کے خاطر تو اگر مجھے اپنی آدھی سلطنت بھی دینی پڑے تو وہ بھی دے دوں گا تو کہا کہ ٹھیک ہے مبارک کو امیر المومنین پانی پی لیا نوش فرمائی پانی پی لیا پانی پینے کے بعد گلاس رکھ دیا پھر کا امیر المومنین ایک سوال کرنا چاہتا سنائیے یہ پوچھنا چاہتا ہوں جو پانی آپ نے پیا ہے اگر اس کو باہر نکلنے سے روک دیا جائے تو آپ نے پانی پیا ہے اگر اس پانی کو جسم سے باہر نکلنے سے روک دیا جائے پشاب کا راستے تو اس کو نکالنے کے لیے آپ کے آپ اس خرص کرنے کے لیے تیار ہو پیمیر المومنین فکر میں پھر گئے اور کہا کہ یہ تو ایسا ہے کہ اگر پشاب بند ہو جائے تو زندگی جاتے رہی موت ہے کہا کہ میں تو اس کے لیے تو آدھی سلطنف بھی دینے کے لیے تیار ہوں تو جہاں جائے ابن اکسم نے کہا کہ یہ یہ ایک گلاس کا پانی جو ایک غریب سے غریب انسان کو محصر ہے آپ کی پوری حکومت کی برابر نہیں بنتا پوری حکومت اس کی برابر نہیں بنتا ہے حقیقت یا نہیں ہے حقیقت ہے یا نہیں ہے اور پانی تو پھر بھی جیتی یا ارسیزم روک دی جائے ساری حکومتیں آج میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو بھئی مجھے سانس دلوا دوں تو کیسی کیسی نعمت اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو غریب سے غریب انسان کو ہر وقت اور ہر عام دے رکھی ہیں اس کی قدر حقیمت پوچھو ان لوگوں سے جن کے گرزے پیکاہ ہو گئے ہیں ان کا مقلب ہی تو یہی ہے وہ پانی کیتے ہیں لیکن ان کے گرزے اس پانی کی سفائی نہیں کر پاتے پیشاب نہیں بنتا بہا نہیں آتا پیشاب کے ذریعے سے وہ حراب پانی نفیدہ کیا ہوتا ہے ہفتے میں تین مصطبہ دائلے فیس کرنے پر تھی جاتے دیکھیں کتے لوگ ہسپدالوں میں آج دائلے فیس کر آ رہے ہیں ایک دن کی دائلے فیس کی سی سی نفیدہ ازار روپے ہوتی ہفتے میں تین مصطبہ کریں گے تو نو ازار روپے کا خرچہ بہت ہی سستہ ہو تو ایک ہزار میں ہو جاتا ہے تو ہفتے میں تین ہزار روپے خرچ ہوتے ہیں ایک ہفتے کے لیے پیشاب کا انتظام کرنے کے لیے تین ہزار روپے کے لیے کم از کم خرچ اور زندگی اسی پر گزر نہیں ان سے پوچھئے اس کی قدر و قیمت کہ یہ کس طریقے سے اللہ حرب العالمین نے ہمارے جسم میں یہ نظام بنا رکھا ہے یہ پانی ہم دیتے ہیں جسم جو جتنے پانی کی ضرورت ہے کتنے پانی کو ہم نے ہماری جسم نے جذب کر لیا اور ہماری جسم کے نشو نمہ میں مدد ملی اور باقی جس میں ازاری پانی ہے اس کو نکال دیا یہ گردے جو ہیں یہ جو یہاں سویل ہسپتال کے قریب میں اس کا شعبہ ہے بہت بہت بڑا ادارہ ہے گردوں کا اور اس ادارے کے دیتے سربراہ ہیں وہ ملک کے بہت مائے ناک اسپیشلسٹ ہیں گردوں کے ماہر ان کی پوری ان کی عالمی شہرت ہے اور تو انہوں نے مرتبہ مجھ سے کہا کہ آپ آکر ہمارا یہ ادارہ دیکھ لیں تو خیر ہم چلے گئے بہت انتیام انہوں نے کر رکھا تھا تو بہت سے لوگ وہ تھے جو ڈائلیسیس پر تھے ان کا وہ بڑی مشین ہوتی ہے وہ گردے کا کام کرتی ہے جو کام گردہ کرتا ہے تو اس بڑی مشین سے لیا جاتا ہے کہ جسم کا پورا خون نکالا جاتا ہے ایک طرف سے اور دوسری طرف سے جسم میں داخل کیا جاتا ہے اور وہ مشین اس خون میں سے پیشارکہ جو حصہ ہوتا ہے وہ نکال کر باہر پیچی ہے تو جو کام گردہ کرتا ہے وہ اس نے بڑی مشین سے لیا جاتا ہے چار کنٹے تقریبا مریض کے اس پر خرش ہوتے ہیں لیٹا رہتا ہے تو وہ بھی دکھایا اور وہ بھی دکھایا جن لوگوں کے گردے تبدیل کیے گئے ایک آدمی کا گردہ نکال کر دوسرے جسم میں لگایا گیا اور وہ بھی دکھایا جن کے جسموں سے گردے نکالے گئے تھے وہ مریض بھی دکھایا جن کو گردے لگائے گئے تھے اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمیں اس کا فتوہ آپ دیں کہ جائز ہے ایک آدمی کا گردہ لگانا دوسرے کو تو آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کیا طریقہ ہے کہ پھر آپ سے ہم فتوہ لینا چاہتے ہیں تو اس ورے سے ہمیں دکھا رہے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ اب تو ہر چیز مصموعی بننے لگی ہے کیا سائنس میں ایسی کوئی کامیادی نہیں ہوئی کہ مصموعی گردہ بنا لیا جائے مصموعی گردہ مصموعی گردہ